اسلام علیکم جی آج میں آپ کے لئے نہایت خوبصورت چودہ سے پندرہ مہینوں کی جو ہے ایک ڈچ بچڑی لے کر آیا ہوں آپ دیکھیں اس کا حوانہ ابھی اسے اس کی جھالر دیکھیں آپ الگ سے آپ کو نظر آئے گی اس کی جھالر یہ اوریجنل پنک نوز جو ہے یہ ڈچ بچڑی ہے آپ دیکھیں چودہ سے پندرہ مہینوں کی اس کی ایج ہے یہ دیکھیں آپ اس کی اوریجنل پنک نوز اور ایون کے چھوٹے چھوٹے سنگ ہیں وہ بھی وائٹ کلر کے ہیں اوریجنل ڈچ بچڑی جو چودہ سے پندرہ مہینے کی ہے اور آپ دیکھیں ایک نہایت خوبصورت ایک اچھے قدو کامت والی وائٹ اور بلیک کانوں کے ساتھ آپ دیکھیں وائٹ پورا جسم اور بلیک کان ہے یہ دیکھیں اس کی اوریجنل ڈچ بچڑی آپ اس کے ابھی آپ کو حیوانہ اس کو دوبارہ دکھاتے ہیں اور آپ اس کو دیکھیں یہ کتنا خوبصورت ابھی سے اس عمر میں اس کا لٹکا ہوا حیوانہ ہے ڈچ دنیا بر میں زیادہ دودھ دینے اور اپنی خوبصورتی کی وجہ سے بہت تیزی سے مقبول ہو رہی ہیں اور پاکستان میں بھی ان کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے ہر سفید بچڑی جو ہوتی ہے وہ ڈچ نہیں ہوتی یہ بھی آپ لوگوں کو بتاتے ہیں لوگ سفید بچڑیوں کو ڈچ بچڑیاں بنا کر بیچ رہے ہیں آپ دیکھیں اس کو پنک نوز کے ساتھ اور وائٹ جو ہے وہ پورا جسم اس کا ایک خوبصورت پندرہ مہین چودہ سے پندرہ مہینوں کی یہ بچڑی ہے اور پرائیس بھی اس کی ٹھیک ہے اپنی عمر کے لحاظ سے آپ اس کو دیکھیں یہ اس کا حیوانہ آپ نے چیک کیا ابھی ہم آپ کو اس کا پنک نوز دکھاتے ہیں جو کہ اوریجنل ڈچ ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یہ دیکھیں یہ اس کا پنک نوز ہمارے پاس ہر قسم کی جرسی اور ڈچ بچڑیاں آویلیبل ہوتی ہیں چھ مہینے سے یا پانچ مہینے سے لے کر پریگنٹ کا اوس تک ہمارے پاس آویلیبل ہیں آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ